ایک مقام ایسا ہے جہاں پر مسلمانوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اصلاح کا مقام کونسا ہے مسلمانوں کے طبقات بھی جو ہیں وہ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بادشاہت کے بارے میں کنفیوز ہیں اللہ کی حاکمیت کے بارے میں کنفیوز ہیں کل اعوذ برب ناس مالک ناس الہ ناس اللہ نے تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا پروردگار عالم کی پناہ کا ذکر کیا لوگوں کے بادشاہ کی پناہ کا ذکر کیا لوگوں کے معبود کی پناہ کا ذکر کیا حضرات اگرامی قدر آپ بھی اللہ کو معبود مانتے ہیں میں بھی اللہ کو معبود مانتا ہوں لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کی حکمیت کی بات کا جہاں تک تعلق ہے دیوائن لاؤس کی عملداری کی بات کا جہاں تک تعلق ہے کلام اللہ کی عملداری کی بات کا جہاں تک تعلق ہے عرشق رب کی آیات بیانات کی حکمیت کی بات کا وہاں پر مسلمانوں کے بہت بڑی طبقات بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جدید تلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اندر پارلیمنٹ کی بالا دستی کو اس مقام کے پر لے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بات کہتی ہے وہ حجت ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر آپ کو اس بات کا علم ہے میں آئین پسند بھی ہوں جب بھوریت پسند بھی ہوں آئین پاکستان کا نقیب بھی ہوں اور اس کا ڈیفینڈر بھی ہوں لیکن اس کے باوجود اس بات کو کہنے کے اندر مجھے کوئی باق نہیں ہے حضرات اگرامی قدر جو تصور ہے پارلیمنٹ کی مکمل سپریمیسی کا وہ مغربی جمہوری تصور ہے اسلام کے اندر تصور کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے حضرات اگرامی قدر اسلام کا تصور جمہوریت ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ نظم اجتماعی کے حوالے سے فیصلوں کو کرے پارلیمنٹ کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ دفاعی حکمت عملی کو تیار کرے پارلیمان کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ دفاعی اور غیر دفاعی بجٹ کے اوپر بحث کرے پارلیمان کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ اداروں کے حقوق کا تیون کرے پارلیمان کو اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ اداروں کے درمیان ہمہنگی کو پیدا کرنے کے لیے قرار دادوں کو پیش کرے ریزولوشن کو پاس کرے حضر آدھے گرامی قدر لیکن پارلیمان کو اس بات کا ہرگز حق نہیں ہے حلال کرے جس بعد کو مصطفیٰ علیہ السلام نے حلال کہا اس کو حرام کرے جس کو مصطفیٰ علیہ السلام نے حرام کہا اس کو حلال کرے حضر آدھے گرامی قدر پارلیمان کے بارے میں اس قسم کے تصورات کو رکھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش وجود نہیں اسلام کا تصور حاکمیت ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے ان الحکم اللہ للہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور حاکمیت بھی پروردگار عالم کی ہونی چاہیے جو پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ظلم کرنے والے ہیں فسد کرنے والے ہیں آیات اللہ المحکمات کا اور آیات اللہ البینات کا انکار کرنے والے ہیں حضرات اگرامی قدر عرش کے رب کی ذات کا تعرف